اسلام علیکم ڈاکٹر محمد ریاض حجویری ویٹرنی کلینک اور ہنڈ فارمیسی چوک شادی بورا آج ہمارا لیکچر بلیک لیک بلیک وارٹر کے حوالے سے ہے یہ مویشیوں کی متدی بماری ہے جس کا حملہ چھوٹے جانوروں پر ہوتا ہے چھے ماہ سے دو سال تک کے بچڑے بچڑیوں میں زیادہ تر ہوتی ہے سبب اس کا سبب ایک قسم کا بکٹیریا ہے کلاس ٹریڈیم شیویائی کہتے ہیں یہ گرام پوزیٹیو اور سپور بناتا ہے سپور محولیاتی تبدیلیاں یا جراسیم کچھ ادوائیات کا اس کلاس ٹریڈیم شیویائی جراسیم پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور کئی سال تک خوشک زمین میں زندہ رہتے ہیں اور کلاس ٹریڈیم شیویائی سیپٹیکم کی مشترکہ انفیکشن ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مویشنوں میں زیادہ سے زیادہ کوفت و مدافت پیدا کرنے کے لیے ملٹی ویلینٹ ویکسین اگر ویکسین بہت سے جراسیم سے تیار ہو تو اس کو ملٹی ویلینٹ ویکسین کہتے ہیں اس میں ان تمام بیکٹیریا کی انٹی جن موجود ہوتی ہے انٹی جن کیا ہے جب کوئی زندہ چیز جسم کے اندر داخل کرتے ہیں تو وہ انٹی باڈیز یعنی بیماری کے خلاف اوفت و مدافت پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے بلیک لیک کی چھوٹ زمین سے لگتی ہے اور یہ مرض اور یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ بیکٹیریا خوراک کے ذریعے نظام نظام میں داخل ہو جاتے ہیں اور وہاں سے خون میں شامل ہو کر اساب اور دوسرے ٹیشو میں پہنچ جاتے ہیں بلیک لیک بیماری دنیا کے بہت ملکوں میں پائی جاتی ہے جس سے بہت زیادہ مالی نقصان کا باحث ہوتی ہے ویکسینیشن کے ذریعے اس مماری کو کفیہ تک پھیلنے سے رکھا جا سکتا ہے اگرچہ اس کے باوجود وبا پھیل جاتی ہے اور پھیلتی رہتی ہے لیکن زیادہ تر ان علاقوں میں جہاں ویکسینیشن کی سہولت نہیں ہوتی یا ویکسینیشن نہیں کرواتے لوگ عام طور پر جانوروں کو بلیک لیک لاہگ ہو جاتی ہے یہ ریوڑ میں سب سے زیادہ تندرست اور موٹے صحت مند جانوروں میں زیادہ ہوتی ہے وبا کے دوران کئی روز تک ہر روز چاند جانور بیمار ہو جاتے ہیں یہ بیماری زیادہ تر گرمیوں اور خزاں کے موسم میں پھیلتی ہے اور سردیوں میں عام طور پر نہیں ہوتی بیڑوں میں ضروری نہیں یہ صرف نوجوان اور گوشت والے جانور اس بیماری سے مبتلا ہوتے ہیں بیڑوں اور چھتروں میں زیادہ تر جانوروں کو زخم لگ جانے سے بیمار پڑ جاتے ہیں یہ زخم کسٹریشن یا اون کے اتارتے وقت لگتے ہیں بلیگ لگ کی بیماری کی سمٹمز بلیگ لگ کی علامات اس بیماری کی علامات میں عام طور پر وبا کی ابتدائی اچانک ہی ہوتی ہے اور بیماری کی ابتدائی علامات ظاہر ہونے کے بغیر ہی چاند جانور مردہ پہ جاتے ہیں جانوروں میں انتہائی لاغر بن اور لنگڑا بن عام دیکھا جاتا ہے شروع میں بہار ہوتا ہے لیکن جب بیماری کی علامات ظاہر ہوتی ہیں تو جانور کے جسم کا درجہ حرارت نارمل ہو جاتا ہے یا نارمل سے بھی کم ہو جاتا ہے جانور کے کولے کندوں اور چھاتی گردن اور بہت سے دوسرے عذاب جہاں یعنی کہ خواست قسم کے یعنی کہ جہاں موٹے جانور ہوں یعنی کہ اپنا شولڈر جوائنٹ اور علم جوائنٹ اور جہاں بھی جنی کہ گوشت والے عذاب ہوں وہاں پہ اکثر جانوروں کو ورم پائے جاتے ہیں جن کو داغنے سے دوبانے سے گیز کی آواز بیدا ہوتی ہے یہ خواست قسم کی آواز ہوتی ہے شروع شروع میں یہ ورم چھوٹے اور گرم دکھتے ہیں اور درد والے ہوتے ہیں جیسے جیسے بیماری تیزی سے پھیلتی جاتی ہے ورم بھی زیادہ ہوتے جاتے ہیں ان کو دوبانے سے ایپیٹش ایپیٹشن کی آواز بیدا ہوتی ہے اور ان کی اوپر کی جلد میں خون کی سپلائی کم ہو جانے کی وجہ سے تھنڈی بے حصہ ہو جاتی ہے جنور سوزت اور کمزور ہو جاتا ہے اور لڑکڑاتا ہے بارہ سے اٹھالیس گینڈوں میں جنور اس بیماری میں مر جاتا ہے تشخیص مرض گائیوں میں بلیک لیک خاص کیس کلینیکل سمٹوم صحیح تشخیص اور بروقت نہ کی جائے اور اچھے اور صدمند جانوروں کو آچانک بہار ہونا باری اعظام میں آواز کے پیدا ہونے والے ورم پیدا ہو کر فوری طور پر جانوروں کا مر جانا بلیک لیک کی بیماری کی تشخیص کرتا ہے متاثرہ آزا گرم سورخ سویلنگ ہوتے ہیں بدبودار اور چھوٹے چھوٹے بلبلوں والے ورم ہوتے ہیں جن کو الیان الیان کہتے ہیں یعنی کی آبلے سے بنتے ہیں اور جسم کی عصو میں تبدیل ہونے والی الیان کے لیے الیان کسی بھی آزاں میں ہو سکتے ہیں حتیٰ کہ زبان اور ڈائیفرام میں بھی ہو سکتے ہیں لیکٹ اور اور اپنا ٹیمپنی وغیرہ میں بھی اور شدید دبانے کی صورت میں فوڈ پوازنے کی صورت میں بھی الیان ہو سکتے ہیں مویشیوں میں اچانک موت واقعہ ہو جاتی ہے یعنی کہ یہ بلیک لیک کی علامات کے زخموں میں سے شامل کرتے ہیں الیان اصل میں ایک خاص قسم کا زخم ہوتا ہے جس میں پہلے تو دبانے سے یعنی کہ اندر سے ہوا اور دبانے سے سردی محسوس ہوتی ہے آخر میں کیونکہ خون کی سپلہی باندھ ہو جانے کی وجہ سے وہ جسم کا حصہ مرتا ہو جاتا ہے مرتا ہونے کی سب سے پہلی نشانت ہے یہ ہوتی ہے کہ وہ جگہ تھنڈی ہو جاتی ہے اور جانورک اس جگہ میں درد نہیں ہوتا پھر وہ آہستہ آہستہ پھٹ جاتی ہے اور وغہ سے ایک یعنی کہ خاص قسم کی آواز نکلتی ہے جسے ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ بلیک لیک والا ہی زخم لگتا ہے ٹریٹمنٹ آف دی بلیک لیک اگر جانور قریب المرگ نہیں ہے تو ٹریٹمنٹ پینسلین سے کیا جا سکتا ہے لیکن تیج انتائج کا لیکن انتائج کا انحصار جانور میں موجود بیماری کے پیدا کردہ لین یعنی کہ جسم میں عبار جسم کے جو جگہ گوشت والے سے کی بیماری والی جگہ جسم کا تبدیل ہونا یعنی کہ اگر جانور کا جسم کا حصہ کنٹرول پہ ہے اگر کسی جانور کا آزاہ کٹ گیا ہو یا کسی جانور کے جوڑ میں ریشہ یا پی پڑ گئی ہو تو پھر جانور کو اس کی درد کا صدمہ اور سات سینٹروم ڈاؤنر کوزت کا بھی کیس بن سکتا ہے اور اکثر جانور اس کی تکلیف کو کفت و مدافت کی کمی کی وجہ سے برداشت نہ کرتے ہوئے اکثر جانور کو موت واقعہ ہو جاتی ہے ہم اس میں بلیک لیک میں پینسلین کی بھاری خوراک دی جاتی ہیں یعنی کہ ون کلو گرام دس ہزار انٹرنیشنل یونٹ جسمانی وزن کے حساب سے خوراک دی جاتی ہے اور آئی وی یعنی کہ انٹرا وینس کے طور پر ہم فلو نیکس میگلومین کا انجیکشن یوز کرتے ہیں اور اس کے ساتھ پریڈنی سلون کا دس سیمل کا انجیکشن یوز کرتے ہیں اور متاثرہ جہاں پہ جانور کو جنہی کہ آبلا وغیرہ آلیجن وغیرہ یا عبار وغیرہ سا بناوا ہو متاثرہ جانور کے جسم میں ہم فوری طور پر کیولین پولٹس کا لیپ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر زخم پھٹ جائے تو پھر پنک سپری اور اس کے ساتھ ساتھ ہائیڈروجن وغیرہ کے ساتھ صاف کر کے یا ڈٹول وغیرہ کے ساتھ صفائی کر کے پنک سپری کا یوز کرتے رہتے ہیں اور پرنسلین کی ہائی ڈوز دیتے ہیں بھاری ڈوز دیتے ہیں ون کلو گرام کے حساب سے دس زار انٹرنیشن جولٹ پرنسلین کا ٹھیکہ جو ہے ہم وہ دو ٹائم یوز کرتے ہیں جس سے جانور کو یعنی کہ کافیت تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور اس کا انٹی سیرم اس بیماری کا اگر انٹی سیرم بہت زیادہ باری خوراق میں نہ دیا جائے تو اس کا کوئی حصر نہیں ہوتا بلیک لیک کا کنٹرول جن فارموں پر باری نقصان ہوتا ہو ہر سال بیماری کی وبا پھیلتی رہتی ہو وبا پھیلنے سے پہلے موسم بہار میں دو سال سے چھے ماہ کے بچے سے لے کر دو سال کی عمر تک کے بچوں کو اور مویشیوں کو اور گھئیوں کو اور بچنوں کو اس بیماری کا ویکسینیشن کا ٹھیکہ لگا دینا چاہیے جب بیماری کی وبا بہت زیادہ پھیل رہتی ہو تو تین ہفتوں کے بچڑے کو ویکسین کا ٹھیکہ لگانے کی سفرش کی جاتی ہے اور اس کے بعد دوبارہ ویکسین کا ٹھیکہ دوبارہ بھی کیا جاتا ہے آج گل فارمالین جو بہت تسلی بخش ثابت ہوتی ہے کوفت و مطافت چودہ دن سے پہلے پیدا نہیں ہوتی وبا کے دران اگر ویکسین کی جائے تو جارور کی موت واقعہ ہو جاتی ہے اس لیے کوششی کیجئے کہ بیماری کے اپنا علامات پیدا ہونے سے پہلے ہی اس بیماری کا ٹھیکہ لگایا جائے بیڑوں میں بھی اس ویکسین کی سفرش کی گئی ہے یہ بات انتہائی اہم ہے کہ بیماری بیل ایک وارٹر سے مرے ہوئے جانمروں کو جلاگر ختم کر دیا جانا چاہیے اگر دفن کر دیا جائے تو زمین پر بیکٹیریاں نہیں پھیلتے اس کا تصادم یہی ہے کہ اس کو فوری طور پر یا تو جلاگر زمین پر اپنا دفن کر دیا جائے یا جلاگر پھر بھی ہم زمین پر دفن کریں تو پھر یہ بیماری کے جرسیم ختم ہو جاتی ہے موسیقی موسیقی